السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے یہاں پہ میں ناکام کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طریقے سے دھاگا ماشین کے اندر ڈل جائے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی میں نے شلوار کلنٹ کس طریقے سے کم کی ہے اور میں نے کہا اس سے پہلے وہ دکھاؤں یہ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کارنامے میں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں میری بیچاری جو یہ ماشین ہے جس میں کرتی ہوتی ہوں اس پہ مجھے کھڑیوں کے کام کرنا پڑتا ہے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آج میں نے کلپس چھوڑے لمبے لمبے ڈالیں میں نے کہا آپ کو پتا تو چلے اس ویڈیو میں ہونے کیا والا ہے کل صبح کی بات ہے کل صبح مطلب آج فجر ہو گئی کل بھی فجر کے ٹائم پہ میں نے مجھے یاد آیا کہ ایک ڈریس جو ان کمپلیٹ ہے اسے میں نے فوراں سے کمپلیٹ کیوں کیا اس کی شلوار کے لیند کم کیوں کی اس کے کمپلیٹ لپ بھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا آج دکھاؤں گی کیا کل دکھاؤں گی تو یہاں میں نے آپ کو پتا ہے جو بہنیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں چینل کے اوپر ان کو میری عادت کا پتا ہے کہ میں کوئی اگر پائنچ اگر ریزائن بنانا ہو یا اگر میں نے کوئی نیک لائن بنانا ہو تو میں کر کے نہ تو باقی ڈریس اس طرح ریپ کر کے رکھ دیتی ہوتی ہوں اس میں سے میں ڈھونڈ رہی تھی ش شلوار کے باقی اجات یعنی کہ میں نے نلکی تک اس کے اندر رکھ دینی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ریڈ کلر کے ڈریس اس سے لیے نا کہ نلکیاں مجھے بارہ مگوانی پڑی ہیں تو یہاں پہ میں نے نکال لیتی شلوار اور شلوار کی یہ رہی شکر الحمدللہ مل گیا کیونکہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ادھر گر جاتی کوئی ادھر اور اس کے اندر ریڈ کلر کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیبریک جیسے کہ وہ تھا کپڑا جو آپ نے پہلے دیکھا یہاں پہ اس کی ڈیزائننگ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں سالیڈ کلر کے اوپر آپ اسے وائٹ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور جو کلر آپ کا دل جاتا آپ اس پر بنا سکتے ہیں یہ کیا ہے ہاں یہ بیلٹ کا کپڑا ہے چلیں جی باقی اٹھا کے رکھتی ہوں اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں میں نے کرنا اور اس کی میں نے کہا کہ باقی بھی دیکھ لوں کہ شرٹ کے ساتھ جس کی سلیوز تھی میں نے اس کے ساتھ رکھی ہے کہ نہیں رکھیں اینڈ ٹائم پہ آگے پتہ لگے کہ چیزیں گواز گیاں چلیں جی اب میں اس کی ریپنگ کرنے لگی ہوئی ہوں اور پھر میں انشاءاللہ آپ سے نیکس وڈیو میں شیئر کروں گی کچھ ڈریس ڈیزائننگ تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں میرے ڈریس کی باری ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے ابھی میرے پاس چند ایک منٹ ہے اس کے بعد میں نے تیار ہو کے سکول جانا ہے کیونکہ سکول جانا تو بہت ضروری ہے یہاں پہ یہ جو چھوٹ ڈریس کے اندر پلٹے کے لیے کپڑا کتا بچاو ہے کیونکہ میری کوشش اب یہ ہے کہ جتنا میں اس کا الیرم پٹیرم کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دوں نہ اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اتنا میس میں کر چکی ہونا میرے پاس ایک چھوٹا سو سٹور ہے اور سٹور کے اندر پاس کپڑا ہی کپڑے ہیں لیکن اس کا میں کبھی آپ کو ٹور نہیں کر آ سکتی چلیں جی چلوار کا کپڑا نکلا ہے اور میں نے کل صبح کے ٹائم کوشش کی کہ میں چلیں کچھ نہ سہی تو کچھ نہ کچھ تو سٹیچ کر کے جاؤں تو یہاں سے ریٹ کلر کی نلکی اور بابن میں نے بھرکے رکھی بھی پہلے ہی تھی کیونکہ میں نے پچھلے دنوں آپ کو وہ جو کٹاو والا ریٹ کلر کا ٹراؤزر بلکہ یاد ہے وہ بھی آدھا سی لب اپڑ ہے اس کی شرٹ اوپن شرٹ ایک سسر نے کہا تھا وہ بھی سٹیچ کونے والی ہے بس یہ ایک دن اور ہے تو میں یہ کام وائن� اپنے ڈریسز کے اوپر آتی ہوں میں نے ابھی امی کے بھی ڈریسز سٹیچ کرنے ہیں تو یہاں بھی میں آپ کو دکھا رہتی جو بہنے مجھے کہ جو کی مشین کا ریویو دیں تو ڈریسنگ مینیا کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کتنی دفع شیئر کی ہوئی ہے اور دوسری کیا چیز تھی بھلا ہاں کہ اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو سنیماتک میں دکھاتی ہوں کہ اس کا تھریڈن کیسے کرتے ہیں تھریڈن کرنے کے لیے اس کے بہت سارے اس کے سنگل بوٹ الائدہ سے ملتے ہیں جیسے کہ آپ نے پائپیں لگانی ہو اور پھر اس کے مختلف بوٹ میں آپ کو اکثر تھوڑے بہت دکھاتی رہتی ہوں جس میں سے ایک جو پئیوں والا تھا وہ تو میری سسٹر لے گی ہوا مجھ یاد ہے وہ تو میں نے لینا ہے کیونکہ اس کی بھی جیک مشین ہے جیک اور جو کی کے فٹ ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں سے اس کا دھاگا نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اچھا یہ اوپر جو آپ کو لائٹ نظر آلی اس کے بارے میں نے پوچھتی ہیں یہ بھی میں نے شیئر کی جو آپ لوگوں کے ارگرد شاپس نہیں ہیں جس کے اوپر یہ ملتا ہے سامان نلکیوں وغیرہ کا تھوڑی سی بڑی آلی شاپ کہیں اپنے ایریا میں ڈھونڈے وہاں پہ مل جاتا ہے نہیں تو دراست سے بکرم سے لے کے لائٹ سے لے کے ایوٹھنگ آپ کو مل جاتی ہے تو صبح کا ٹائم ہو گیا تھا جلدی میں بھاگم بھاگم میں چھوڑ کے چلی کی تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پیچھے جو میں نے لیس کے کپڑا لگایا تھا سری لیس جو تھی نے وہ زیادہ چ چھوڑی تھی اس کو کپڑا لگانا پڑتا پھر سلائیاں چار چار پانچ پانچ لگانی پڑتی تو میں نے کہا ان سلائیوں سے بچنے کے لئے کیوں نہ اس کے اوپر ہاپ ووڈ کے جو پلیٹس ہوتے ہیں ان کو سٹیچ کر لیا دیا تو دوبارہ سے اس کو پریس کیا گیا اور جہاں وہ چوڑی لیس تھی اس کے اوپر ایک ایک انچ کا نشانات لگائے کے ہائے وہ جو دو انچ کا مارجن تھا نا وہ میں نے کیسے مینج کیا بھلا یہ سری لیس کے ساتھ نہیں کیا بلکہ میں نے نا وہ ہاپ ووڈ کے گیپ کی جو سلائیاں ہوتی ہیں نا وہ لگا دیں پلیٹس کی پلیٹس بند گئی شلوار چھوٹی کی چھوٹی ہو گئی اسی طریقے سے اگر آپ کی سلیوز لمبی ہوتی ہیں آپ لوگ کے شلوار کا یہ والا حصہ آسن یہ نہیں بات کر رہی باز وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آسن میں نے کہا میں کیسے آپ کو پلیٹس بتانی بتاؤں تو ایک طرف میں نے کریز بٹھا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایسی بتا دوں اب دیکھیں ساتھی ساتھ یہ مٹھو صاحب میرے شلڈر پر بیٹھے ہیں تنگ کیے جا رہے ہیں یہ ہے آج ہی کے دن میں نے دونوں دکھا دیں آپ کو یہ دونوں سائٹ بے سائٹ پڑے ہوئی ہیں اور یہ جو اکھرارے نظر آ رہے ہیں یہ اٹھیں گے بھئی کی دمیں اٹھیں گے یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کی کمپلیٹ لوک انشاءاللہ میں نیکس نہیں تو نیکس نیکس ویڈیو میں شیئر کر کروں گی کیونکہ اب بھی حمد نہیں ہو رہی میں نے سکول جانا ہے اور آج اگر میں لیٹ ہو گئی نا تو بس کام سارا الٹا پڑ جانا ہے میرے اوپر تھوڑے سے دن رائے گے ہیں رمضان کے اللہ خیر کر یہ بھی گزر جائیں گے ملتی ہوں نیکس ویڈاگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا محاد رکھے گا اللہ حافظ